ایڈ ہاک ججز کی تائیناتی کن ججز کو دبانے کے لیے ہے خورم دستگیر نے کیوں کہا کہ نہیں معلوم پابندی کا فیصلہ کہاں ہوا پاکستان تحریک انصاف کیا پیپلز پارٹی سے مل کر ادم اعتماد لانے والی ہے پیٹریل کی قیمت کو بڑھا کر آگ کیوں لگائی گئی مولانا کون سا طرف کا پتہ چلنے والے ہیں آپ سب پر سلامتی ہوں میں آسر رشید ہوا راپرا وی لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین حکومت تذبذب کا شکار حکومت کے اوپر پریشانی اس وقمتلا ہے اور حکومت نے کل جو فیصلہ کیا اور جو یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے گی تین افراد کے اوپر آرٹیکل چھے لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے کیا اس زمن میں تمام اتحادی جماعتوں کا یہی موقف تھا یا پھر اس کو ابحام میں رکھے اتحادی جماعتوں کے کندھوں کو استعمال کیا گیا کیونکہ اس کی عمایت نہ تو عوامی نیشنل پارٹی نے کی نہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر اس نے رائے قائم کی اسی اس نام میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی نہ کسی سطح کے اوپر رابطے کیا جائے لطیف خوصہ صاحب نے یہ کلین کیا کہ تحریک ادم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطے کے لیے ہم تیار ہیں ہماری فارم 47 کو لے کے شکایات جو ہیں وہ زیادہ تر پاکستان عوسم لیگ نول اور ایمکیم پاکستان سے متعلق ہیں انہوں نے کہا جی سپریم کورڈ کے گیارہ ججز نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور رہے گی مقصوص نشستوں کی نظر ثانی درخواست بھی انہی ججز کے سامنے لگے گی اور اس کی قبولیت کا امکان بہت کم ہوتا ہے امکان کم ہوتا ہے اسی کے پیش نظر ایڈ آگ ججز کو تعیونات کرنے کے حوالے سے بات چیتے ہوئی لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ دو ججز جو ہیں وہ اس سے انکار کر چکے ہیں ایک جج صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ میں فلاحی کاموں کے اندر اور رفاہی کاموں کے اندر اس وقت مصروف ہوں اور میں قاضی فائدیسہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کو جھوائن نہیں کر سکتا مقبول باکر نجفی صاحب کے بارے میں بھی یہی صورتحال جو ہے وہ کلین کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے تو ایڈ ہاک ججز کو لانے کے حوالے سے حکومت کے ارادے کیا ہیں اور حکومت کیا چاہتی ہے تو اس کے لیے آپ صالح زفر صاحب کا آرٹیکل پڑھ لیجئے جس کے اندر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی جو فیصلہ دیا گیا تھا اس کے تناظر کے اندر حکومت وقت نہیں سوچا ہے کہ ان ججز کو کسی حد تک ڈومیننٹ کرنے کے لیے ہم خیال ججز جو ہیں وہ لائے جائیں تاکہ اس بنیاد کے اوپر وہاں پر رائے کو تقسیم کیا جا سکے اب ہونے والے جو نئے چیف جسس ہیں وہ تو جسس پنسور علی شاہ ہے یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے چیف جسس اور ان کی ہم خیال جو ہیں ان کی رائے کو دبایا جائے تو صالح زفر صاحب کی جس حد تک وابستگی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ رہی سبی کو معلوم ہے دوسری طرف وزارت خزانہ نے پیٹرل ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا نوٹفکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق پیٹرل کی قیمت 9 روپے 99 پیسے اور پیٹرل کی نئی قیمت جو ہے اس اضافے کے بعد 275 روپے 60 پیسے ہو چکی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت پر 6 روپے 18 پیسے اضافہ جس کی نئی قیمت 283 روپے 63 پیسے 5 لیٹر ہو چکی ہے اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ چور کس کو کہنا ہے مریم اور انگزیب صاحبہ ہمیں بتایا کرتی تھی کہ رات کی تاریکی میں جو شبخون مارا گیا ہے اس کے بعد یہ حکومت کو ڈوب مرنا چاہیے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ڈوب مرنے کا پیغام یا مشورہ کسے دینا ہے ہمیں بتایا جاتا تھا مریم نواز صاحبہ کی توسط سے کہ نواز شریف صاحب اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے تھے اور نواز شریف صاحب نے برہمی کا اظہار کیا تھا قیمتوں کو بڑھانے کے اوپر تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کیا اب نواز شریف صاحب اجلاس سے اٹھ کے گئے یا گھر سے ہی اٹھ کے باہر چلے گئے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جب بجلی کی قیمتیں بڑھیں جب اس کے علاوہ پیٹرل کی قیمتیں بڑھیں تو سمجھ لو کہ وزیراعظم چور ہے اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے کس حیثیت میں اپنے وزیراعظم کو چور کہنا ہے نہ تو ہم یہ کہنے کی جررت رکھتے ہیں نہ استطاعت رکھتے ہیں نہ اس کے علاوہ ہمارے اندر کوئی حمت و حاصلہ اتنا ہے کہ ہم وزیراعظم کے لیے یہ القاب استعمال کر سکیں وہ آپ القاب استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کرتے رہے اور آپ کو وہ فائدہ بھی دیتے رہے تو عوام جو مہگائی کی چکی میں پھسی ہوئی تھی اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں واپس ملنے پہ اس عوام نے خوشی کے شادیانے جو ہے وہ اس وقت اپنے سروں کے اوپر مسلط کیے ہیں خوشی کے شادیانے بجائے ہیں اور غم کے شامیانوں کو ترک کر دیا ہے انہیں گرا دیا ہے تو اس کے بعد شاید حکومت وقت نے ان سے بدلہ لیا ہے کہ تم مسکرا رہے تھے تم خوشی کا اظہار کر رہے تھے تم کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف واپس آئے گی تو لو ہم تمہارے اوپر پیٹرل بم گراتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں کہ تم ہمارے مقابلے میں کسی اور کو لانا چاہتے ہو تو اس کے لانے سے پہلے تم کو زندہ درگور کر کے جائیں گے ادھر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی تجویز کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوماوں کے جانب سے مختلف بیانات آئے خرشید شاہ صاحب نے کہا کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے فیصلے پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا رضا ربانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت پر پابندی کا اقدام ہمیشہ ناکام رہا ہے شرجیل مہمن صاحب نے الگ بیان دیا انہوں نے کہا جی پابندی کے حکومتی فیصلے کی عمایت کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام تر صورتحال کی ذمہ دار جو ہیں وہ بان یہ پی ٹی آئیں فرط اللہ بابر صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعت پر پابندی کی بات فضول ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانوما خرشید شاہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے حکومتی فیصلے پر اعتماد پر نہ لینے کا شکوہ انہوں نے کیا انہوں نے کہا جی ہمیں اس فیصلے کا علم نہیں ہے انہوں نے کہا ہمیں سیاست کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے اس کے علاوہ رضا ربانی صاحب نے مخالفت کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ ایک بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی جماعت کے اوپر پابندی کی بات جو ہے وہ جمہوری اصولوں کے خلاف ہے اور حکومت کو ایسے اقدامات اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے انہوں نے کہا جی کہ سیاسی جماعت کے اوپر پابندی جو ہے اس کا اقدام ہمیشہ ناکام رہے آپ تاریخ کے اندر اسے کھنگال کے دیکھ لیں اور ایسے اقدام کو تاریخ کے کورے دان کے اندر پھینکا گیا پیپلز وارڈی کے رانوار سن کے سینئر وزیر شرجیل انام میمن صاحب نے یہ بات کی ایکس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ آج جو ہے وہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے رویے اور ان کی انتہا پسندانہ پولیسیز کی وجہ سے ہوا ہے انہوں نے کہا جی اس صورتحال کے ذمہ دار جو ہیں وہ بانی پاکستان تحریک انصاف ہیں کیونکہ تشدد انتہا پسندی اور فاشزم پاکستان کی سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتے یہ شرجیل انام میمن صاحب کی رائے ہے لیکن اس کے مقابلے میں فرحت اللہ بابر صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت پر پابندی کی بات فضول تریم ہے انہی فیصلوں سے سیاسی بہران میں اضافہ ہوگا جمہوریت اور ریاست پائیدار نہیں رہے گی انہوں نے کہا جی سیاسی لیڈر کے خلاف غداری کے مقدمے کی بات بھی فضول ہے سیاسی جماعت پر پابندی یا غداری کا مقدمہ قائم نہیں رہ سکتا اس کے علاوہ جو اور بہت سے افراد ہیں پیپلز پارٹی سندھ کے ترجمان جو ہے سکھر بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہونے کے ناتے کسی جماعت کے اوپر بھی پابندی کی حمایت پاکستان کے آئین کے دارے اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں انہوں نے کہا جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو اسے بھی اپنے کال آف فیل سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ سیاسی اور جمہوری جماعت ہے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے اپنا پیپلز پارٹی اوفیشل موقف جو ہے وہ چیپمنٹ بلاول بھٹو کی زیر قیادت اجلاس میں مشاورت کے بعد جاری کرے گی لیکن یہاں پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس پابندی کی حمایت کرتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست زمین میں گڑ جاتی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں کبھی بھی کسی جماعت کے اوپر پابندی کی حمایتی نہیں رہی اس کے مطابق جمہوری طار کے اوپر حق ہوتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بیشتر اوقات یہ بھی کریڈٹ لیتی ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اگر ان کی پارٹی کے خلاف بھی بولیں تو پارٹی سینہ کشادہ کر کے ان کی باتوں کو قبول کرتی ہے انہیں سنتی ہے اس کے اوپر عمل درامت کرنا ہو تو اکثریت ہی بنیادوں کے اوپر کیا جاتا ہے اور اس میں اگر ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اس کے مخالف بھی ہو لیکن اکثریت کو جو ہے وہ وہاں پر رائے مقدم سمجھتے ہوئے انہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں تو پاکستان پیبلز پارٹی قطعی طور پر نہیں کرے گی پاکستان تحریک انظاف ان کے ساتھ جانے کو اگر تیار ہو جاتی ہے تو اس زمن کے اندر کوئی بات ہوتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی ایڈ ہاک ججز کی تائیناتی کے اوپر پاکستان پیبلز پارٹی کے رائے کیا ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیا کیا جائیں گے یہ ایک بنیادی سوال ہے دوسری طرف مولانا فضل الرحمن صاحب کو دیکھیں تو جہاں پر بیشتر جماعتوں نے کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کی مخالفت کی تو وہاں پر مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ موجودہ سیاسی بہران کو حل کرنے کے لیے طاقتور جو ہے وہ سیاست سے الگ ہو جائیں جب تک سیاست سے وہ الگ نہیں ہوتے اس وقت تک ملک جو ہے وہ بہران سے نہیں نکلے گا سیاسی قوتوں کے خلاف طاقت کا استعمال جو ہے وہ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں رہا اس سے زیادہ جو ہے وہ سیاسی انتشار بڑھے گا انہوں نے کہا جی کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آئین کے مطابق تہہ شدہ دائرہ کار میں سمٹ جائیں تو ملک سنبھل سکتا ہے طاقتور جو ہے وہ جتنا جلد اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے ملک اور خود ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا بس صورت دیگر بگاڑ بڑھے گا اور یہ تسلیم کرنے کوئی بھی کہ موجودہ ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور سارے مسائل کا حل جو ہے وہ پورے ملک میں اثر انو شفاف انتخابات کرانے میں مزمر ہے یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی رائے ہے اور اسی رائے کو پاکستان تحریک انصاف انڈورس بھی کرتی ہے اور جب وہ بھی انڈورس کرتی ہے ملک کی وفاقی حکومت کی اتحادی جماعتیں بیشتر یہ رائے رکھتی ہے کہ کسی پارٹی کے اوپر پبندی نہیں لگائی جا سکتی اور یہ کوئی سیاسی حل نہیں ہوتا اور ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جب ججز ہی خود معذرت کرنے لگیں تو حکومت کے ہاتھ سے کس حد تک گیم نکل رہی حکومت پریشانی کے ادنر مبتلا ہے اور اس پریشانی میں وہ کسی تحادی جماعت کی رائے بھی نہیں سن رہے جب نہیں سنیں گے تو کب تک ٹکیں گے یہ ایک سوال مجھے دیجئے اجازت پہلا نکے پاندھ